انسان کو فرماروا بنایا گیا اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کمال ہے کہ آپ کے آتے ہی غلامی ختم ہو گئی وہ غلامی جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے غلامی ایجاد کی وہ انسانیت کا محسن تھا اس لیے کہ غلامی سے پہلے لوگوں کا رواج یہ تھا کہ جس کو وہ پکڑ لیتے تھے جنگ میں اس کو وہ زبا کر کے کھا جاتے تھے تو کچھ شریف لوگوں نے کہا کہ نہیں یار نہیں زبا نہیں کرنا چاہیے مارنا نہیں چاہیے ان سے کھام لو جنگ میں ان کو پکڑا ہے ان کو غلام بنایا ہے چلتے پھرتے لوگ ہیں یار ایک ٹھیک تھا کس ان کے مشینری ہے اوپر ان کے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں دماغ ہیں کام لو ان سے تو کام لینا یوں غلامی کے سسٹم شروع ہوا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کوئی سزائے موت دینے میں جلدی اسی لیے کی گئی کہ وہ غلامی ختم کرنا چاہتے تھے اس وقت رومن امپائر میں نوے فیصد لوگ غلام تھے دس فیصد لوگ آزاد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزاد کرنا چاہا وہ دس فیصد لوگ جو تھے جو حاکم بھی تھے آزاد بھی تھے بگڑ گئے حضرت عیسیٰ پہ جلجامات لگائے گئے مارا پیٹا گیا پکڑ کے بہت ایزار دی گئی ان کو اور آخر کار ان کو سزائے موت سنا دی گئی تو اس زمانے سے نوے فیصد غلامی چلی آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ غلامی ختم ہو گئی اللہ کا حکم آ گیا کہ ان غلاموں کو ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرو مقاتبت کرو اور یہ غلام جو ہیں اپنے آقا کو اس ایگریمنٹ کے مطابق کچھ پیسے دیں اور آزاد ہو جائیں اور یہ غلام کہاں سے پیسے لیں بیت المال سے لے لیں زکاة کی پیسوں سے پیسے لے لیں اپنے آقا کو دیں اب چھٹی کھنے غلامی ختم ہو گئی اسلام سے پہلے عورت ایک شرم کی بات تھی جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی وہ موت چھپاتا پھرتا تھا اور جب تک کہ اس لڑکی کو وہ زندہ درگور نہیں کر دیتا تھا جیتی جاگتی لڑکی کو بچی کو وہ قبر کے اندر نہیں گار دیتا تھا اس لئے کسی شخص کو اپنا داماد بنانا ان کے نظرے کے ایک بہت بڑی ذلت کی بات تھی عورت کو نحوصت سمجھا جاتا تھا اور ایک مذہب میں تو ابھی تک عورت کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے لکھا ہوا ہے شیطان کا ایجنٹ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور جن ایام میں خاتون ایام مہواری ہوتی تھی اس کو گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی وہ گھر کے باہر جانوروں کے ساتھ اس کو ڈال دیا جاتا تھا یہ اسلام کا احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ کے آتے ہی پتہ چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے بیٹی کیا ہوتی ہے بہن کیا ہوتی ہے بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ پر دنیا نے دیکھا کہ حضور کی بیویاں انچی آواز میں حضور کے ساتھ بات کرتی ہیں اور آپ جواب میں انچی آواز میں بات نہیں کرتے یہ آپ نے بتایا کہ دنیا میں آج تک کسی نبی نے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے وہ سارے اخلاق گربہ کشتن روز اول والے جو تھے وہ اسلام کے آتے ہی سارے ختم ہو گئے دنیا نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی چلیا آ رہی ہے تو اس کے احترام میں اللہ کا نبی کھڑا ہو رہا ہے اور اپنی چادر اس کے لئے بیشا رہا ہے ایک بڑی خاتون چلیا آ رہی ہے اللہ کا رسول بیتاب ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے جس میں جو چادر پہنی ہوئی ہے وہ اتار کے ان کے قدموں میں بشا دیتا ہے کہ اس عورت نے کبھی کسی زمانے میں حضور کو دودھ پلایا تھا ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے وہ کہتی ہے ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے تم نے ایک مرد میں مجھے کھیلتے کھیلتے دانت سے کاتا تھا وہ دیکھو نشان لگا ہوا ہے آپ کہتے ہیں ہاں تو میری بہن ہے اکٹھے ہم نے دودھ پیا دودھ پلائی کی بہن ہے تو میری تو چاہے تو زندگی بھر میرے گھر میں رہ سکتی ہے اور اس ایک عورت کی وجہ سے آپ نے چھ سو قیدیوں کو آزاد کر دیا یہ عورت کا مقام ہوتا ہے شیمائن کا نام ہے غزوہ حنین کے بعد ایک جنگ میں چھ سو قیدیوں اس کے قبیلے کے پکڑے گئے حضور کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اور یہ آگئی انہوں نے صرف حضور سے کہا کہ میں سفارش کر رہی آئی ہوں چھ سو قیدیہ آزاد کر دیں میں آپ کی بہن ہوں عزیزانی گرامیہ عورت کو اس کا مقام حاصل ہوا سید عمر فاروق نے اپنے بیوی کو ایک مرد پر ڈانٹنا چاہا تو بیوی نے پلٹ کے خوب ڈانٹا ان کو انہوں نے کہا تمہاری یہ جورت کہ تم میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہو نگاو جاؤ کام کرو اپنا جو تم سے بہتر انسان ہے اس کی بیوی بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لیتی ہے اگر وہ برداشت کرتے ہوں تو تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا یہ عورت کا مقام ہے اور یہاں تو یہ حال تھی کہ فلسفے کے دنیا میں صدیوں یہ بحس رہی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے یا نہیں یہ انسان ہے یا صرف حیوان ہے یہ بحس رہی فلسفے کی دنیا میں انسان نے آکے کہا کہ نہیں مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہیں ہاں مردوں کو فوقیت ہے وہ قوام ہیں کہ ان کے ذمہ ہیں نانفقہ اور یہ انسان کو انسانیت کے حقوق سب سے پہلے حضور کی تشریف آوری سے ملے آپ ذرا دھیان سے پڑھئے انسان کو جو چارٹر ملا ہے حقوق کا انسانیت کا چارٹر جو ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ خود بحجت الودا ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے انسانیت کو پہلی مرتبے ملوکیت سے نہ صرف آزاد کیا بلکہ ہمیشہ کے لئے آزاد کر دیا آپ نے فرمایا حلق قیسر فلا قیسر باہدہ قیسر حلاق ہو گیا اور اس کے بعد کوئی قیسر دنیا میں نہیں آئے گا حلق قیسر ولا قیسر باہدہ قیسر حلاق ہو گیا اور اس کے بعد کوئی قیسر نہیں آئے گا یہ قیسر اور قیسر دو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں یہ اس دور کے دو بڑے بڑے شیطان تھے عجیز آنِ گرامی یہ حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ملوکیت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اب تو بقول کیسے بادشاہ ہیں تو تاش کے چار بادشاہ ہیں اور دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں ہے تاش کے پتوں میں تو آپ کو بادشاہ نظر آ جائیں گے اور باقی جو ہیں ان کی حیثیت بھی جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے ہیں ان کی حیثیت بھی تاش کے پتوں میں بادشاہوں سے زیادہ نہیں ہے حضور کے تشریف آوری کے بعد کوئی قیسریت کوئی قسرائیت پھر دنیا میں نمودار نہیں ہوئی اتنا بڑا کوئی شہنشاہ جس نے آدھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہو اور پوری آدھی دنیا کو اس نے غنہ گردی کا شکار بنایا ہوا ہو آدھی دنیا قیسر کے پاس آدھی قیسرہ کے پاس ایسا پھر نہیں ہوا ہے اور دوسری بات جو حضور کی تشریف آوری سے ہمیں معلوم ہوئی کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ دنیا کیا ہے ہمیں اس سے کیا لینا ہے ہمیں اس دنیا کو کیا دینا ہے عزیزانِ گرامی ہمیں پتا چلا کہ یہ نہ عزلی ہے نہ عبدی ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمارے لئے پیدا کیا ہے ہمارا خادم بنایا ہے اور یہ سب ختم ہو جائی گی ہمیں پھر آگے آگے جانا ہے آخرت آئے گی سوہ ہماری جواب دہی ہوگی اور اہم بات وہ یہ کہ دین اور دنیا کی تفریق حضور نے ختم کر دی وہ جو علامہ نے کہا نا کہ جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ جدائی جو ہے دین اور دنیا کی دین اور سیاست کی یہ چنگیزی ہوتی ہے یہ چنگیزیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یہ رہبانیت بھی تھی یہی سیکولارزم بھی تھا حضور کی تشریف آوری سے پہلے رہبانیت کا دور دورہ تھا رہبانیت اس بات کا نام ہے کہ یا تو دنیا اختیار کر لو اور کاروبار اور تجارت اور زراعت اور ملازمت میں ہی مگن ہو جاؤ پھر تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور یا اللہ کے بندے بن جاؤ اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم زراعت تجارت کاروبار ملازمت پیسہ دے لے یہ سب چھوڑ لو پھر تم جنگلوں میں نکل جاؤ پہاڑوں میں غاروں میں نکل جاؤ تم حیوانوں کی زندگی گزارو سال سال دو دو تین تین سال تک غسل کی نوبت بھی نہ آئے اور جو شخص جس کے بال جتنے زیادہ بڑھ جائیں جتنا زیادہ وحشی نظر آئے جتنا زیادہ گندہ اور بدبودار ہو جائے اتنا بڑا روحانی پیشوہ بن جائے یہ ہے دین اور دنیا کی تفریق کہ یا دین اختیار کر لو یا دنیا اختیار کر لو اور دین اختیار کرو گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی اور دنیا اختیار کرو گے تو دین چھوڑنا پڑے گا یہ رہبانیت کا طریقہ تھا اور حضور نے اس کو ختم کر دیا آپ نے فرمایا لا رہبانیت ہے فی الاسلام دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے نفیس کپڑے پہنو روزانہ دو تین مرتبے غسل کرو اچھی سے اچھی خوشبو لگاؤ تجارت کرو زراعت کرو بیوی بچوں میں رہو لیکن ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لگو اب جنت کا راستہ جو ہے وہ پہاڑوں کے راستے غار سے سہراؤں سے جنگلات سے جنت کا راستہ نہیں ملے گا اب تمہیں جنت ملے گی تو ماؤں کے قدموں میں سے والد کی خدمت کے راستے سے بیوی بچوں کی مسکراہت کے راستے سے ہمسائیوں کی خوشی کے راستے سے بازار میں نیک روی اکلِ حلال کے راستے سے نیک تجارت کے راستے جنت ملے گی اور یہ اور عبادت اکٹھی چلیں گی اور فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کروگے وہ تجارت ہو زراعت ہو ملازمت ہو وہ عبادت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کروگے خواہو اللہ کی رضا کے بغیر کروگے تو خواہو نماز بھی ہو حج بھی ہو عمرہ بھی ہو وہ عبادت نہیں ہوگا تو لائن ہی درمیان سے ہٹا دی کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے نہیں ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کروگے وہ عبادت پوری زندگی اللہ کے لئے گزارو تجارت اللہ کے لئے کرو زراعت اللہ کے لئے کرو ملازمت اللہ کے لئے کرو سب عبادت ہو گیا زندگی کو ایک وحدت قرار دے دیا گیا پوری ایک اکائی یا پوری کی پوری زندگی اللہ کے نام پہ یا پوری کی پوری زندگی باہر اور آخر میں ارز کروں گا حضور کی تشریف آوری دیکھئے نبوت کیا کام کرتی ہے دنیا میں پہلے اللہ سے ملنے کے لئے بہت واسطوں کی ضرورت پڑتی تھی کسی عبادت گھر میں جا کے ہی آپ عبادت کر سکتے تھے ساری زمین عبادت گھر ہے مسجد ہے جہاں چاہو سجدہ کر لو اور درمیان میں کسی پندت اور کسی پیر اور کسی راہب اور کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی ڈائریکٹ ڈائلنگ سکھا دیا اللہم یا رب سیدھی سیدھی اس کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو سیدھی سیدھی اس کے ساتھ خطاب کرو عبد اور معبود کے رشتے کو ایسا مستقم کیا بندوں کو اللہ کے ساتھ اس طرح سے واصل کیا یعنی حد یہ ہے کہ لوگ حضور سے دعا کرانے کے لیے آتے تھے تو آپ دعا سکھا دیتے تھے کہتے تھے کہ یہ دعا میرے سامنے تم کرو خود کرو دعا خود کرواتے تھے ڈائل خود کرو گفتگو خود کرو تو عزیزان اکرامی اللہ اور بندے کے درمیان جتنی وسیلے وسائط واسطے رکاوٹیں سب خطاب کر دی سیدھا سیدھا واصل کر دی انسان اگر اپنی عقل کے ذریعے سے اور خود اپنی سوچ اور اپنے پیار کے ذریعے سے جاننا چاہتا تو اس طرح سے اللہ تک نہیں پہن سکتا تھا یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے ملا دیا ہمیں اپنی پہشان دی دنیا کی پہشان دی اور اللہ کی ذات کی پہشان دی اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين